السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سے ویڈیو لے کر آنے پر معذرت قبول فرمائیں بخوبی اس بات کا مجھے دراک ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور کوشش تو یہ میری رہتی ہے کہ کم از کم دو ریکارڈنگز تو میں ایک ہفتے میں دیا کروں لیکن پھر ان کی ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اس پر معذرت خواہوں کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کو تردد کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انتظار نہ کرنا پڑے آج بڑا ایک انٹرسٹنگ میسیج آیا ہے ارادہ تو میرا تھا کہ لا آف اٹریکشن اور لمحہ موجود کے آج کل فلسفے بہت چل رہے ہیں یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنے والا بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس فلسفی کو اس کی مارکٹ بھی کر رہے ہیں اس پر ویڈیو کرنے کا ارادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا چکہ اپنے ارادہ ہے اور ہر حال میں اس کا ارادہ ہی بلند ہوتا ہے تو میسیج آیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت میسیجز ایسے پہلے بھی آ چکے لیکن نارملی میں کوشش کرتا ہوں کہ وائیڈی کر دیا کروں کیونکہ ایک تو انڈویجولی لوگوں کو بتانا ممکن نہیں ہے رش کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں کمنٹس کو یا میسیجز کو انٹرٹین کرنے لگوں تو اس پہ بہت زیادہ پھر میرے اپنے موضوعات دلے ہو جائیں گے جو کہ بہت ضروری ہیں بہرحال یہ میسیج ایسا تھا کہ کچھ میسیج آتے ہیں جیسے پیشلی ویڈیو کی تھی اس پہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ آئی تنک وحید ربانی صاحب کا میسیج تھا وہ بھی بہت خوبصورت میسیج تھا پھر مجبوری پڑ جاتی ہے کہ کچھ اپنا بھی دل ہے بات کرنے کو دل کر جاتا ہے تو میسیج آیا ہے میں نام تو نہیں لوں گا خاتون ہے تو اس لیے نام تو ریویل نہیں کریں گے لکھتی ہیں کہ آپ کی ساری ویڈیوز میں صرف مرد سے ہی بات کیوں ہوتی ہے کیا عورت اللہ کی تلاش نہیں کر سکتی اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عورت چونکہ گھر سے عام طور پر باہر نہیں نکلتی تو اگر اسے استاد کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کی نظر میں بھی عورت کم عقل ہے استغفراللہ اور اگر کم عقل ہے تو کیسے ہے اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے میں نے یہ سوال بہت سے علماء سے بھی پوچھا ہے اور ویڈیو بھی اس مسئلے پر دیکھی ہیں پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا امید ہے آپ میرے سوال پر خموشی اختیار نہیں کریں گے اور جیسے کھل کر ہر موضوع پر بات کرتے ہیں اس مسئلے پر بھی اپنی رائے دیں گے الحمدللہ دیں گے کیوں نہیں دیں گے رائے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جواب تو موجود ہوتا ہے ہم سے ڈھونڈا نہیں جاتا ہمارے مقدر بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کچھ انتظار کروانا بھی مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کا بھی ایک پرسیجر ہے خیر اب یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس کے بہت سے حصے مجھے کرنے پڑیں گے اور میں معذرت چاہوں گا اگر کچھ حصے مجھ سے رہ جائیں بات کرتے ہوئے بہرحال ابھی ہم اس کو اگر دیکھیں تو اس سوال میں سب سے پہلا تو جو اس کا پارٹ بنتا ہے جو اس کا پورشن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میری ساری ویڈیوز میں صرف مرد سے ہی بات کیوں ہوتی ہے کیا عورت اللہ کی تلاش نہیں کر سکتی اچھے یہ جو سوال ہے نا یہ سوال ایک فنونیمہ ہے اور یہ خاص طور پر سوال پاکستانی اور انڈین کا تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن پاکستانی عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ کومنٹس بھی میں نے کچھ ایسے دیکھے تھے یوٹیوب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کومنٹس میں آپ لوگوں کے ہارٹ دیا کرتا ہوں تو وہ جہاں پہ دل بنا ہوا نا وہاں پہ میرا کومنٹ ہے میں نے رسپونڈ کیا ہوا تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ کومنٹ بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں اور اتنے بامانی ہوتے ہیں کہ ان پر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھ لیا گیا ہے پڑھ لیا گیا ہے اور بہت سے پھر نہیں دیکھے جاتے روز روز دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تو اچھا اب اس کا پہلا حصہ تو کوئسچن کا ہم یہ کریں گے کہ اس سارے اس کوئسچن کے اس حصے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورت کی روحانی زندگی بیسیکلی کیسی ہونی چاہیے وہ اللہ کی تلاش کیسے کرے اور وہ استاد کیسے ڈھونڈے اور اس کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب میں نے اپنی کتاب خود سے خدا تک میں شروع کہی جو اس کا اقتدائیہ تھا جو کیک سٹارٹر تھا اس میں دیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تشنگی اتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور علم اتنا کم دستیاب ہے جب آپ اترتے ہیں ان میدانوں میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے بیبس ہیں علم حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ علم دیا جائے چاہتے ہیں تربیت ہو لیکن تربیت کرنے والوں کے اپنے ایجنڈے ہیں یہاں مقصد اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا نہیں ہے مقصد علم کی بمشکل دستیابی کی صورتحال پر بات کرنا بھی ہے بہرحال کتاب میں لکھا کہ نفس انسان کا کوئی بھی جنڈر نہیں ہوتا کوئی جنس نہیں ہوتی ہے انسان کا جو نفس ہے وہ جنڈر لیس ہے وہ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے اس کے ثبوت کے طور پر میں سب سے پہلے قرار پاک سے ایک آیتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر سورہ نسان نکال دی جائے تو اتنی زیادہ خواتین سے بات چیت ہوئی نہیں ہے اللہ تعالی براہ راست میں خاطب نہیں ہوا تو اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ نسان شروع کیسا آیت سے کی ہے اس پر آپ ذرا گوھر کیجئے پہلی آیت ہے سورہ نسان کی اوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہ زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتکو اللہ اللذی تساعلون بهی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا تو فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی اپنے رب سے ڈرو خالقکم جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدت جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے واحد نفس سے اب اس کا ترجمہ اب میرے پاس وہ اسلام 360 سے کھلی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہ اکثر جو ہیں مفسرین انہوں نے اس کا ترجمہ ایک جان سے کیا ہوا ہے جبکہ نفس کا جو مطلب یہاں پر لیا گیا ہے میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے لیکن میری اپنی انٹرپیٹیشن میں اس کا مطلب سائیکالوجی ہے اور اس کا دوسرا مطلب بھی بنتا ہے کہ ایک ایک جان سے پیدا ہے ازاد آدم علیہ السلام سے ہمیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی حضورہ کو پیدا کر دیا اور ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پھیلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانتے ہو اور رشتوں کو مطلب توڑنے سے بچو اور بے شک اللہ تم پر نگے بان ہے اب یہ جو نفس واحد کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائیکالوجی پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں جو ہر انسان پر اس کے علم کے درجات کے حساب سے ہی کھلتے ہیں اللہ اکبر بات کرتے کرتے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے اصل موضوع چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر ہی روک جائے اور آدمی پھر بولنا شروع کرے بہرحال چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے تو اب یہ نفس واحد کیا ہے ہمیں سمجھ آگے بات کی کہ از آدم سے پیدا کیا وہ تو معاملہ ہو گیا لیکن جو سوال اس وقت یہاں پر درپیش ہے اس کے جواب کے طور پر آپ کو آیت پیش کی ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عورت اور مرد کی روحانیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ سے میں گزاروں گا یا ایک ایکسپیرینس سے گزاروں گا ایک احساس ایک تجربہ سے آپ کو گزاروں گا جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ میں اور کسی بھی مرد میں یا اگر کوئی مرد اس کو دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے کیونکہ ہر مرد کے ہاں عورت موجود ہوتی ہے اور ہر عورت کے ہاں مرد موجود ہوتا ہے تو اب یہ تجربہ ہم شروع کریں گے اور اس تجربہ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں اور میں آپ سے بات کرنا شروع کروں گا اور اس بات کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اور اس بات کی فکر چھوڑیے کہ اس ویڈیو کو اور کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے مخاتم ہوں آپ ایک ہیں آپ ایک ہزار ہیں آپ ایک لاکھ ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا میں صرف ایک سے بات کر رہا ہوں اور وہ ایک اس وقت آپ ہیں ابھی ہم آنکھیں بند کریں گے اور ان بند آنکھوں کے ساتھ آپ کے کانوں میں میری آواز آنے لگے گی تھوڑی دیر کے لیے صرف کچھ لمحات کے لیے اپنے ذہن کو پرسکون کر لیجئے اور یہ کوئی میں مراقبہ آپ کو تجویز نہیں کرنے لگا میں مراقبوں والا آدمی نہیں ہوں میں کھلی حقیقتوں کے سمندروں میں سفر کرنے والا ایک مسافر ہوں تو خیر ابھی آنکھیں بند کریں گے اور آپ میری آواز کو گوھر سے سنیں گے اور اس آواز کو سنتے ہوئے آپ مشاہدہ کریں گے کہ جو آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کیا وہ آپ کو درست بتا رہی ہے یا نہیں بتا رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد میری یہ تصویر ساکت ہو جائے گی کچھ لمحوں کے لیے اور آپ آنکھیں بند کر لیں گے تصویر اس لیے پاوز کی جائے گی ویڈیو اس لیے پاوز کی جائے گی تاکہ آپ کو اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں آپ کی نفسیات سے واقف ہوں آپ کی آنکھوں کو سکرین سے ہٹانے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے منجمد ہو رہا ہوں اب اس سے آگے میری آواز آپ کی ہم سفر ہوگی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس آواز پر اعتبار کیجئے اور اس آواز کے ساتھ ساتھ چلئے اپنی سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی حرکت نہ دیں اور بس اس خلا میں اس آواز کے ساتھ کچھ دیر جیئے آپ کی آنکھوں کے آگے کیا ہے ایک گہری خلا ایک بے کران سیاہی اور اس حد نگاہ تک پھیلے ہوئے خلا میں ایک آواز گونج رہی ہے جہاں اس وقت آپ موجود ہیں کیا آپ کی کوئی جنس ہے کیا آپ کوئی جنڈر رکھتے ہیں کیا آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں اس خلا میں یہ بند آنکھوں کے اندر آپ کون ہیں آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ نہ آپ مرد ہیں نہ عورت ہیں آپ کا یہاں کوئی لیفٹ اور رائٹ نہیں ہے کوئی اپ اور ڈاؤن نہیں ہے نہ کچھ آگے ہے اور نہ کچھ پیچھے ہے اس خلا میں دیکھئے کیا اس میں کوئی سمت موجود ہے آپ صرف ایک احساس ہیں اس احساس کا نام میں ہے آپ کی کوئی عمر نہیں ہے آپ ہی بچے ہیں آپ ہی بڑے ہوگئے آپ جوان ہوئے اور آپ ہی بڑے ہیں یہ سب باہر ہے اندر عمر کا کوئی دخل نہیں ہے یہاں اس وقت جہاں یہ آواز آپ کو لے آئی ہے یہاں کوئی وقت نہیں ہے اب اپنی آنکھیں کھول لیجئے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ عورت مرد کا چکر صرف باہر باہر ہے اندر ایسا کچھ نہیں ہے اور میری تو ساری بات ہی اندر کے سفر کی ہے یہ جس جگہ میری آواز آپ کو لے کے گئی یہ آپ کا شعور ہے یہ کوئی روحانی چیز نہیں ہے یہ آپ کی کانشیسنس ہے یہ آپ کے ہونے کا وہ احساس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجسام کے اندر نفس کی صورت میں رکھا ہے تو ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ اس کمپلیکس کو پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چونکہ عورت ہیں اس لئے آپ کا سفر کیسے ہوگا اور آپ اللہ کے رستے میں کیسے چلیں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ سوال کا پہلا حصہ تھا ہمیں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی زندگی مختلف ہوتی ہے یہ جو بھی میں نے آپ کو تجربہ دیا ہے جو بھی احساس جس احساس سے آپ کو روشناس آج کروایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فیزیکل لائف سے بے پرواہ ہو جائیں گے there is no possibility at all ایسی کوئی اگین فسلتا ہوں کوئی ایسی ایسا کوئی رستہ نہیں ہے ہمیں اسی جسم کے ساتھ اسی معاشرے میں اپنے گلی محلوں میں زندگی بسر کرنی ہے تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے میری ویڈیو کا تو آپ کا پتا چل گیا قرآن پاک کا بھی آپ کا پتا چل گیا سب سے پہلے تو میری ویڈیو کا بھی پتا چل گیا کہ میں تو جب مخاطب کرتا ہوں تو میری میرے میرے نزدیک تو سارے انسان ایک ہی نفس میں بنے ہوئے ہیں ایک ہی طرح کی ہماری نفسیات ہے سب کی تو آج کے بعد تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بھی پورا ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ ابحام باقی نہیں رہے گا اب جب یہ ابحام نکل گیا تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب عورت اپنے روحانی سفر میں کرے گیا تو سب سے پہلے تو جو بات سمجھنی کی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی سفر ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی سفر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے روحانی سفر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم پیدا کیا ہے جب اناؤں کا سسٹم بنایا تھا ایگوز کا تو جب وہ یہ پنجرہ تیار کر رہا تھا انسان کی ازمائش کے لیے جسے جسم کہا گیا ہے تو اس نے کچھ ایسی روحیں بھی پیدا کی جو اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں یہ ہوتے ہیں روحانی لوگ اور ہم سب کے اندر ہی یہ جوہر موجود ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے اور پھر جو روحیں اس کام کے لیے بنی ہیں وہ پھر نکل پڑتی ہیں دیواناوار مسافروں کی طرح لٹے پٹے کافلے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اشکالات سے ابھاموں سے گزرتے ہوئے خوفوں کے جنگلوں سے اللہ کی طلب میں لٹے پٹے گزرتے ہیں تو اب آپ نے گزرنا شروع کیا تو مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ کمنٹس اور میسیجز وہ خوادین کر رہی ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہوئی ہے مطلب یہ کہ مدد آ رہی ہے ڈیٹا آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود گلا کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں یہی تو کرنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے میں بار بار ایکسلین کر چکا کرتا ہی رہوں گا جب تک زندہ ہوں روحانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی پر کام کرنا ہے اور نفس کی پاکیزگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے کریکٹر پر کام کرنا ہے اور اپنا کردار اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اپنی عادتوں کے خلاف جانا ہے بیلنس کے ساتھ شدتوں میں نہیں تشدد کے ساتھ نہیں زور مارتے ہوئے نہیں حکمت کے ساتھ ایک بہترین حکمت عملی جو آلہ درجہ کے علم سے لیس ہو اس کے ساتھ جانا ہے اب آپ کو ایک والدہ ہوں جذباتی لوگ پھر گرا کرتے ہیں بہت جلدی اور پھر تلملاتے میں پڑے رہتے ہیں زمین پہ کئی کئی سال تک پھر آہستہ آہستہ آقل آتی ہے وقت لگنے سے آقل آتی ہے تو اب جب چلنا شروع کریں گے تو اپنی بری عادتوں کے خلاف جانا شروع کریں کسی ایک عادت کو پکڑ لیں گے بار بار ذکر کیا ابھی توبہ کے اوپر ویڈرالز پہ اتنی بڑی ویڈیو کر کے آیا میں مشلہ ہفتہ جسی میں گزرا تو جب سفر شروع کریں گے تو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی قرآن پاک پڑھنا ہوگا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہوگا تفاصیل پڑھنی ہوں گے کس کی پڑھیں کیا پڑھیں I don't know اپنے آپ کو سرچ کریں کتنی تفصیلیں ہوں گی عردو میں پڑھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے بچے ہیں گھر کے معاملات ہیں وقت نکالیں راتوں کو جاگ لیں ایک ایک دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھی اللہ کو نہیں دیا جاتے گیا تو اس طرف کو نکلنا شروع کریں اس کے ساتھ تصویح کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کونسی تصویح I don't know مجھ سے مت پوچھیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مبارک قسم کی تصویح بنائیں کسی بھی آیت مبارکہ کی تصویح بنائیں درودہ ابراہیم کی تصویح بنائیں کچھ بھی کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں یہ کام کرنا شروع کریں اپنی کسی ایک بری عادت کو پکڑنے اس کے ساتھ جہاد شروع کریں ایک نکال لیں نہ بھیڑیا اپنے اندر سے باہر لٹالیں اس کو لگ پتا جائے کیوں روحانیت ہوتی کیا ہے کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کو اپنی پڑ جاتی ہے کتاب میں پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے مدرسے میں رہنے کا ایک وقت ہے ماں کی گود میں چڑے رہنے کا ایک وقت ہے اور زندگی کے میدانوں میں اترنے کا بھی ایک وقت ہے اور اسی طریقے سے جنگوں کے میدانوں میں اترنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جب وہ وقت آ جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ کود پڑے نہیں کودے گا تو پھر دھکا دی دی جائے گا پھر اللہ تو نہیں ہٹے گا اللہ تو کرے گا اپنا کام وہ کنارے پہ کھڑے ڈرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی دھکا مار دے گا تو جب وہ اس میدان میں اتارے گا تو ان چیزوں کی زدہ پڑھنی ہے جو آپ کو بتایا ہے پھر صبر بے پناہ صبر کے ساتھ نالج کے ساتھ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھتے رہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہیں یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں آرٹیکلز پڑھتے رہیں قرآن پاک کو پڑھتے رہیں ترجمے سے پڑھتے رہیں آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے بار بار عرض کیا وقت لگتا ہے ایک میں ایک مشورہ دے جاتا ہوں وہ مشورہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا لیکن اب تھوڑا سا ذرا اور طریقے سے بتاتا ہوں جو زیادہ گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے ان کو بغیر کچھ کیے ہی سمجھ آ رہے تو قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور کوئی بھی ترجمہ لے لیں یہ تو باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ ترجمہ غلط آ رہے ہیں وہ تحریفیں ایسے کر دیا تھوڑے سے معنی چینج کر دیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑے تھوڑے مطالب چینج ہوتے ہیں ہر دفعہ ترجمہ بدل لیا کریں اور لفظی ترجمہ پر آ جائیں اس معاملے میں حافظ نظر اسلام صاحب کا ترجمہ میں دیکھا ہے بہت اچھا ہے وہ جو تین سطری ترجمہ ہوتا ہے اوپر آرابک چل رہی ہے نیچے الگ الگ عربی لفظ کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے با محاورہ ترجمہ جال رہا ہے بہت خوب ہے بہت خوب ہے تین چار پارے اگر پڑھ جائیں گے تو عربی کی شدبت بھی ہونے لگتی ہے پڑھنا شروع کر لیں اور اپنے آپ پر ایک شیعہ لازم کر لیں کہ ایک دو رکوع تین رکوع تو میں نے پڑھ نہیں پڑھ لیں یعنی زیادہ سے زیادہ تین لازم کریں اور کم سے کم ایک لازم کریں اور فرض کر لیں انسان اپنے آپ پر بہت ساری چیزیں فرض خود بھی کیا کرتے ہیں جب ضرورت پڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ پر فرض لادتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کام بھی کبھی کبھی کرنا پڑھ کئی ہی تو لکھا تو ہے یا نہیں کتنا پڑھنا ہے تو بقدریں کوشش پڑھیں گے تو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا کہ فرض کر لیں اپنے اوپر کبھی اتنا میں نے پڑھنا ہی پڑھنا یہ نہیں میں نے چھوڑنا تو اس کا ایک مطلب ہوگا کہ ایک مقصود بدتائیگی اس کے رکوع گن لیں اور اس کا پتہ چال جائے گا کہ یہ اتنی وقت میں ختم ہو جائے گا جب کبھی فرصت ہو دس بارہ رکوع پڑھ رہی ہے کبھی ایک گھنٹہ پڑھ لیا کبھی دو گھنٹے پڑھ لیا کبھی پانچ منٹ پڑھا کبھی دس منٹ پڑھا پڑھنا ترجمے کے ساتھ ہے اس کو پڑھنا شروع کریں اور جب مجھے یہ بہت تنگ کرتا ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کھل کے اس کی تنگی ہونے لگتی ہے اس کے بارے میں بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز مجھے دیئے گئی ہیں تو اس میں اب یہ ہے کہ جب ایک مقصود عرصہ قرآن پاک پڑھیں گے اس کو ایسا نہ کی جائے گا کہ اتنی مدد میں یہ ہونا ہی ہے لیکن اتنے میں ہوتا ہے جو بھی بتانے جا رہا ہوں تین چار سال پانچ سال گزرتے ہیں انسان کو پتے نہیں چلتا زندگی تو اپنی ڈگر پر چل رہی ہے نا آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی گوھر نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا چھوڑ دیں سارا کچھ جن سے کیا جاتا ہے وہ کر لیں جن سے نہیں ایک عورت ایک مرد پڑھ رہے ہیں قرآن پاک اس نے پڑھا ترجمہ اس کو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی فاس گیا سوال تو جب سوال فاس گیا ہے تو اسے آگے بڑھ جائیں یہ بالکل میں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف اس طفح دے رہا ہوں ایک ویڈیو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے اب آپ کو کوشش کریں گے ویڈیو کے اندر لگا دیں قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ہر آدمی ایک مزاج کا نہیں ہوتا کوئی گوھر کر لیتا ہے کسی کے پاس انٹرنیٹ دستیاب ہے مجھے ایک صاحب کا کمنٹ آیا ہوا تھا میں نے دیکھا یوٹیوب پہ وہ کہہ رہے تھے آپ کو تو انگریزی زبان پر رسائی تھی حالانکہ اتنی زیادہ میری رسائی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے بہت حد تک عطابی کی تو انہوں نے لکھا کہ اللہ بات کیسے کرتا ہے ویڈیو کے اوپر شاید کمنٹ تھا کہ آپ کو تو انگریزی زبان پر رسائی ہے آپ نے تو یہ گوھروں کا اور کافروں کا علم پڑھ لیا اب جن لوگوں کو رسائی نہیں ہے جو انگریزی زبان نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں بھائی یہ حجت نہیں ہے دیکھئے کوئی حجت نہیں ہوتی ہے یہ لیزی نیس ہے نا سیکھیں انگریزی کس نے کہا ہے تو سیکھ لیں کس نے رکھا اچھا نہیں سیکھ جاتی عربی سیکھ لیں انگریزی کو مارے گولی عربی براہ راستر بھی سیکھ لیں نہیں سیکھ جاتی نو پرابلو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو لے کے آیا ہوں پڑھنا شروع کریں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آیتوں میں سے گزرتے رہیں سوال چھپتے رہیں گے نہیں سمجھ جائے گی گزرتے رہیں کچھ چیزوں کی سمجھ جائے گی پھر دوبارہ ایک دور شروع ہوگا قرآن کا اور پھر پڑھنا شروع کریں گے تو جو آیتیں پچھلی بار سمجھ نہیں آئیں گے اس وقت سمجھ آ جائیں گے اگلی آیتیں کچھ رکاوٹ میں آ جائیں گی ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو یہ ایک سلسلہ چرنا شروع ہوگا جس کو کہا جاتا ہے کہ کانشیسنیس ایکسپینڈ کر رہی ہے کانسٹنٹ فوٹوجینک میموریز آپ دے رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں اس کے اندر آیات ڈیلی روزانہ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں ہوتا یہ ہے کہ آپ روزانہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ڈپریشن نہیں آتا آتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتے ہیں اس کی ایک ریزن ہے آپ نے آج قرآن پاک پڑھا رات کو پڑھا صبح کو پڑھا اور ایک دو رکو آپ نے تین رکو پڑھ لیا اپنی عادت بنی ہوئی آپ نے پڑھے اور آپ نے قرآن پاک رکھا اور آپ چلے گئے اس کا کوئی نہ کوئی چنک اس کے اردو ترجمے کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو انیلیز کرنے پر لگ جائے گا آپ دیکھتے ہیں اگر آپ داس آیات پڑھتے ہیں کچھ پر آپ کا دھیان نہیں پڑھتا کچھ آپ کو سٹرک کرتی ہیں وہ آیت آپ کو انجیکٹ کر دی گئی ہوتی ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اب آپ کے کام نہیں ہے کرنے والے وہ آیت وہ گھوم رہی ہے اندر یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اس پہ ایسے لکھا ہوا تھا اس پہ ایسے لکھا ہوا تھا وہ اپنا کام دپریشن کا تو وہ معاملے ختم ہو گیا آپ کا ذہن دیوائن ڈیٹا کے انیلسز میں بیزی ہو گیا ہے تو کانسٹنٹس بلائی قرآن پاک کی ایک وقت آئے گا اگر کوئی مسلسل پڑھے گا ابھی جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ میری بات کی دیں گے نا گوائی کومنٹس میں آگئے رکیں گے تو نہیں نا سچی گوائی کہ جس کسی نے پانچ چھ سال مسلسل ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے اور وہ بچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو انگریزی نہیں آتی کچھ بھی نہیں آتا اس کے پاس یہ یوٹیوب اور یہ وہ اور یہ داکومنٹریز اور یہ سارا کامپلیکس ڈیٹا اس کے پاس انیلائز کرنے کی ڈیجیسٹیو سسٹم بھی نہیں ہے اور اسے ڈھونڈا بھی نہیں جاتا وہ اگر صرف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا جب اس کے ساتھ دو کام ہوں گے ایک کہ اسے قرآن پاکی سمجھ آنے لگ جائے گی اسے پتہ چلنے لگ جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کا رستہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا قرآن اس کو گائیڈ کرنا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے for god's sake look at it it's so beautiful دیکھیں ہوتی ہے نا ویڈیو میری پھرینی چکروں میں لکھن لمبی ہوتی ہے کیا ٹائم ہو گیا ہے پتہ نہیں اچھا کچھ ہیں عربی پڑھنے والے ان کو پڑھ لینے نے عربی کچھ ہیں انگریزیاں پڑھنے والے ان کو پڑھ لینے نے انگریزیاں کچھ ہیں ریسرچرز کر لینے نے ریسرچ کچھ ہیں غور کرنے والے ان کو کر لینے نے غور کچھ ہیں عبادت کرنے والے ان کو کر لینے نے زہد کچھ ہیں سجدے کرنے والے ان کو کر لینے نے سجدے آپ ان میں سے کسی بھی برانچ میں چلے جائیں اور اس وقت جو سجیسٹ آپ کو کیا ہے جو آپ کو مشورہ دیا وہ یہ کہ قرآن میں چلے جائیں پڑھنا شروع کر دیں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں تو جب پڑھنا شروع کریں گے ایکسپیرینس ہوتا ہے تجربہ کار ہوتا ہے آدمی آسمانوں میں اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے والا ہے گمنام نہیں ہوتا وہ تو جب پڑھیں گے تو اب میں یہ بات آپ کو کسی بھی طریقے سے سمجھا نہیں سکتا کہ ایک عجیب قسم کی روشنی انسان کے اندر اترنے شروع ہوتی ہے اور اسے آ گیا سمجھ میں سمجھا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو اس کو ہونا یہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل قرآن کچھ عرصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو جب کوئی بھی سوچ آتی ہے کسی بھی طرح کی فار ایکزامپل ایک سو سوچیں آئی ہیں دن میں آتی تو بہت زیادہ ہیں ہم ایک آئیڈیا لگاتے ہیں ایک سو اگر سوچیں آئی ہیں تو ان میں سے پچاس فیصد سوچوں کا جواب قرآن کی آیات سے آ رہا ہوگا یعنی قرآن ریسپونڈ کر رہا ہوگا نفس کو Are you getting my point? قرآن آپ کے اندر کا جو پرامٹر ہے جو مونالوب ہے یعنی آہ ہاو ٹو آہ ہاو ٹرانسلیٹ اس مونالوب سٹاف آہ جو انسان اندر بولتا ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہے تنہائی میں جس سے آپ مقالمہ کرتے ہیں وہ قرآن بن جائے گا وہ ریسپونڈ کرے گا جواب دے گا یہ والی سوچ ہے قرآن کی یہ والی آیت اترے گی وہ والی سوچ ہے کہ قرآن کی یہ والی آیت جواب دے گی کسی پر غصہ آئے گا غصے کو معاف کر دو کہ آیت آ جائے گی تو پڑھ رہے ہیں نا بہت دیر سے تو data response دینا شروع کر دے گا ہدایت اترنے شروع ہو جائے گی ایک دوسرا جو میں بات کر رہا تھا کہ دوسرا کامی ہوگا دنیا میں جتنی دیر تک آپ زندہ ہیں جب بھی کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے گا خواہ وہ اس وقت یہ والا بندہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ جب بھی کچھ بولے گا قرآن کی کوئی آیت سے آپ کا response جائے گا آپ کو پتہ ہوگا یہاں سے بولا ہے کیونکہ ایک بات لکھ دی گئی تیہ کر دی گئی structure بنا دیا گیا seal کر دیا گیا کہ یہ دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن سے باہر جا کے نہیں بول سکتا اس کے اندر اندر ہی بولے گا psyche اس کے اندر لکھی ہے ساری انسان کا نفس اس کے اندر قید ہے کہکشائیں قید ہیں اس کے اندر سات آسمان قید ہیں وہ سب کچھ بہت پہلے سے ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے تو بندہ بولے گا آپ کے موہ سے قرآن نکلے گا ایسے نہیں نکلے گا جیسے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ حوالے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نہیں آپ کے اندر کی سوچ کو ہتا ہوگا ہر بات کے جواب میں آپ کو پتا ہوگا یہ بندہ ایسے بولا ہے اب یہ بندہ ایسے کرے گا اب یہ بندہ ایسے کرے گا کشف والی بات نہیں کر رہا غیب کی بات نہیں کر رہا آپ کو پتا ہوگا لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس سارے سلسلے کے نتیجے میں ایک مجموعی بہتری آپ کے کردار میں آنے لگے گی جس کو آپ قرآن کے بغیر اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتے there is no possibility it's not gonna happen تو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا خاتون نے خواتین کی بات ہو رہی تھی پڑھا پڑھتے نہیں پڑھتے نہیں راستہ سمجھ آ گیا نا شروع کر دیں تصویحات کرنے شروع کر دیں اب آگئی ہے situations دیکھئے ideal situation کبھی نہیں دی جائے گی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اپنی مرضی سے صورتحال دے گا بندے کو سب لوگ اس پہ بات کر چونکہ میں نے جن موضوعات پہ بول دیا گیا ان پہ کیا بات کرنی ہے آپ نے سنا ہوا ہے لوگوں نے بھولا ہوا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کن گھروں میں پیدا ہونا ہے ماں باپ کی چوائز ہم نہیں کر سکتے اپنے حالات کو ہم نہیں چوز کر سکتے باڈی کو ہم نہیں چوز کر سکتے مائنڈ کو ہم چوز نہیں کر سکتے اپنے ملک کو چوز نہیں کسی بھی چیز کو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گھر میں پیدا کر دے کسی ہم یہ ملک میں پیدا کر دے کسی عالم کے گھر میں پیدا کر دے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے شیطان کے گھر میں ولی پھینک دے گا اب کیا کرنا ہے امتحان لگ گیا اس غریب کا تو بھگ دے گا کرے گا اس لئے تو ولی بنانا ہے اس کو اب بات یہ ہے کہ اب آپ شروع کیا تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس حالات نہیں ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے ہم استاد کیسے ڈھونڈے ہیں بندوں کے بھی بڑے مسئلے ہیں جنگ بندے کی آپ سے بہت بڑی لگی ہے یہ درجے کا فرق نہیں ہے یہ کچھ اور معاملہ ہے بیان اس کو یہ کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ عورتیں ہوں گی جو ٹین ایج میں بھی میری بات سن رہی ہوں گی سکول کالیجز میں ہوں گی اللہ کی طلب ان کو ہوگی اچھے گھروں کی بچیاں ہوں گی اور یہ سوچتی ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں ہم سچ تک پہنچیں سب سے زیادہ سپیرچویلٹی عورت میں ہوتی ہے بندوں میں بھی بہت ہے لیکن بندے کی سپیرچویلٹی کہیں کہیں پہ نظر آتی ہے عام طور پر یہ لگتا ہے کہ بندے روحانیت میں بہت ہیں بلکل فضول میں لگے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا گمراہ پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں لبی بیعت چلی عورت تو جو بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو سپیرچویل ہی نظر آئے گی صرف گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وظیفوں کی کتابیں ہاتھ میں پکڑی گئی ہیں اور مسئلہ کوئی نہیں ہے تربیت کر دی جائے تو جوہر بہت خوبصورت ہے اب کیا ہے کہ جو بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو باہر نکلیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے نا تو اس کو پکڑ لیں قرآن پاک بتا دیا اس کو پکڑ لیں یہ مسئلہ حال ہو گیا اب ہو گئی بچی کی شادی اس کا آگیا ہزبنڈ اب یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا تو اسی طریقے سے ہزبنڈ کی بھی بیوی آئی ہے اس کو بھی یہی آزمائش لگ گئی ہے اگر وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوئا ہے تو اس کو بھی بال بچوں کے نان نفکے کی ذمہ داری پڑ گی تو سٹویشن کو الزام نہ دیا کریں سٹویشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گون ہوتی ہے دی گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہو اسی کے اندر کام کرنا ہے اسی کے اندر جینا ہے اور اسی کے اندر مر رہا ہے اس سٹویشن کا گلانی کرتے اب جب شادی ہو گئی ہے تو پھر ہزبنڈ کو وقت دینا ہے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے اپنے گھر بار کی دیکھوال کرنی ہے کھانا بنانا ہے بہت ساری عورتیں جو ساتھ میں جوب بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈنا ہے اور اللہ کا ڈھونڈنا ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اللہ کوئی گھوم ہوا ہوا ہے اللہ نے نعوذ بلہ کہاں گھوم ہونا ہے اللہ تو یہی اس نے دکا میں شہرک کے بھی قریب ہوں گھوم تو ہم ہو گئے ہیں نا ہم کھو گئے ہیں تو چلتے پھرتے اپنے آپ کو ڈھونڈیں کھانا پکاتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں بچوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈیں چلتے ہوئے ووک کرتے ہوئے ہر جگہ اپنے آپ کو ڈھونڈیں کیسے ڈھونڈیں گے تسبیح پڑھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں تو کیا ہوگا کہ جب نیا ڈیٹا آنا شروع ہوگا تو غور و فکر آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا ایسی نہیں ہوگا کہ آج ذہن میں کچھ نہیں ہے اور اچانک غور و فکر کرنا نصیب ہو جائے ایسی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بلا وجہ اور اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے وقت لگتا ہے جو شئے چالیس پن تالیس سال کی عمر میں ملنی ہے وہ کہ بیس سال کی عمر میں مل جانی ہے ہر شئے کا ایک وقت ہے اور وقت کا مطلب مچورٹی ہے تجربہ ہے پروسس ان ٹائم ہے پروسس ان ٹائم کو صبر کے ساتھ گزارا جاتا ہے ایک بات میں کہہ دوں عبادت مذہب کا بہت چھوٹا حصہ ہے امپورٹنٹ نون امپورٹنٹ کی بات ہرگز نہیں ہو رہی یہ بہت ضروری حصہ ہے فرض حصہ ہے لیکن چھوٹا ہے سب سے بڑا حصہ علم ہے اپنی ذات کی پہچان ہے وہ صبر کے ساتھ ہو دی جب اس میں سے گزرنا شروع کر اور صبر پہ بھی میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ صبر کا مطلب آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا رویہ ہے اللہ نے ایک عورت کو ایک بندے کو اسمائش دی وہ اس اسمائش میں فس گئی ہزبین ٹھیک نہیں نکلا ڈپریشن آ گیا خرچہ نہیں ہے حالات خراب ہو گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے بچے نہیں ہو رہے بیماری آ گئی ڈپریشن آ گیا ہے طلاق ہو گئی ہے فیلور آ گیا لائف میں جاب نہیں ملتی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں کسی بھی لمحے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے انسیکیور ہونے کی تب ضرورت پڑے جب کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہو جہاں پر ہر وقت ہی کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر انسیکیورٹی کے ساتھ آپ جییں گے کیسے دنیا میں جینے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ دلیری ہے وہ بہادری ہے اور بہادری وہ نہیں ہے جو بہادری کو سمجھا جاتا ہے لیٹ می ایکسلین ایٹا پیٹھا سو آدمی میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں گھوڑوں پر سوار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے شہادت کی تمنا اپنے دل میں لیا ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں دشمن کی طرف کیا وہ سو کے سو بہادر ہیں کیا وہ اندر سے خوشی کے مارے ان کے دلوں میں لڈو پھونٹ رہے ہیں نو ڈیتھ ایز ڈیتھ موت کسی کو قبول نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی نیچر کو شکست دی دی اور اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرتے ہوئے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے چلے کہ ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اب وہ گھوڑے دشمن کے قریب ہو رہے ہیں دشمن دکھائی دے رہا ہے تلواریں لیے شہادت یقینی ہے تو سو میں سے پچاس دلیر ہو سکتے ہیں ساٹھ دلیر ہو سکتے ہیں سو کے سو دلیر نہیں ہوں گے حدیث مبارک ہے ریفرنس کوشش کروں گا مل جائے پتہ نہیں کہاں پڑی تھی اور فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمان جاری ہوا کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان سو گھڑ سواروں میں سے کسی کا دل اپنے بچوں کی یاد میں خون کے آنسو رو رہا ہو کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہو کسی کو اپنی ماں کو چھوڑ کے جانے کا دکھ ہو کسی کو اپنے بھائی کو لا چار پڑا چار بھائی پر چھوڑ کے آنے کا دکھ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو موت کا خوف بھی ہو ان مومن کن نو پرابلم اٹھال دیکھا یہ جائے گا کہ رویہ کیا ہے یہ جو ادھر چل رہا ہے نا یہ نہیں لکھا جاتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میری امت کا وسوسہ نہیں لکھا جاتا جو ادھر چل رہا ہے وہ نہیں لکھا جاتا جب تک یہاں نہیں اتر آتا گھوڑے بھاگ رہے ہیں تو سارے مجاہد ہیں سب کو موت کی الگ الگ تکلیف آنی ہیں شہید سارے ہیں اینڈ ریزلٹ دیکھا جاتا ہے رویہ دیکھا جاتا ہے کیا تھا تو آپ اپنے گھروں میں جس بھی حال میں ہیں جس اللہ نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی ہے جس اللہ نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے اس اللہ کے آگے سجدہ کریں اور اسے یہ بتائیں کہ اے میرے مالک میں جس بھی حال میں ہوں جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس سے نجات کی تمنائی ہوں تو مجھے اس سے نجات عطا فرما اور تو ضرور انشاءاللہ فرمائے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہوں میں تیری طرف آ رہی ہوں اللہ کی طرف چلیں کچھ بھی نہیں یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں ہال آئیں گے ہمیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمینیں ہلائی جائیں گی کہہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں ہم نے کھڑے تو رہنا ہے ہم نے گھرنا تو نہیں ہے ہم نے رونا تو نہیں ہے کبھی کبھی کا رونا آئے گا رو لیں گے دپریشن نہیں لینا مجھے آج کل کے دور میں یا سلامو جو بندہ نہیں پڑتا اس نے دپریشن سے بچنا کیسے ہے جو سلامتی نہیں مانگ رہا جو پیس ہی نہیں مانگ رہا وہ دپریشن سے گئے دپریشن تو نازل ہو گیا نافذ کر دیا گیا ہر بندے میں دباؤ کا دور ہے بچ نہیں سکتا کوئی یا سلامو کے بغیر آپ زندہ کیوں ہیں اور آپ کیسے زندہ ہیں اور آپ کب تک جی لیں گے یا سلامو پڑھیں اور آئینے نے پرابلم ہزبینٹ کی جاب نہیں لگ رہی سارا دن یہی میسیج آتے ہیں یہی چلتا ہے میرے ساتھ اور میں لوگوں کہتا ہوں آپ کا مسئلہ تھوڑا ہے چھوڑوں کہتے ہیں ہمارا مسئلہ چھوڑا ہے میں کہتا ہوں خدا کے بندوں سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے جس کی اس مسئلے پہ آنکھ لگ گئی ہے اس کو یہ والے مسائل تنگ ضرور کریں گے ماریں گے ضرور رولائیں گے ضرور اس کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچیں گے ضرور لیکن اس کو روک نہیں پائیں گے اس کو زمین پہ گرائیں گے وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ پھر چلے گا آپ یوں سمجھیں جیسے کپڑے لیرو لیرو گئے ہیں اور بندہ چل رہا ہے مٹی سے اٹے ہوئے راستے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے اور اس کو پیچھے سے بلائیں کھینچ رہی ہیں وہ زور لگاتا چلتا جا رہا ہے یہ دنیا ہے اس دنیا میں سے گزرنا ہے یہ امتحان ہے تو رویہ اچھا رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کبھار گلہ شکوا کر لینے میں کوئی حرج نہیں انسان کی زبان جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے سخت ہونی چاہیے شریعت کے معاملے میں اہلِ دیس جیسی ہونی چاہیے بڑی سخت کوئی درودہ شریعت میں چلنا ہے بات ختم ہوئی لیکن اس کا دل جو ہے وہ بریلوی ہونا چاہیے پکا درودوں میں چل رہا ہو دل اندر کبھی سختی نہ بیدا کیجئے یہ میں آپ کو بتا دوں عمال سے اللہ کو کنونس کرنے کی کبھی کوشش نہ کیجئے کبھی بہت زیادہ تولنے پر رکھنے کی کوشش نہ کیجئے دوسرے فرقوں سے بغز نہ رکھئے گا کینہ نہ رکھئے گا دشمنی نہ رکھئے گا اختلاف ہوتا رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کال ایک بچی کا میسیج آیا ہے کہ جی وہ سن رہی ہوگی وہ کہ پتہ نہیں میرے گھر والے ایسے کرتے ہیں میں نے کہا بیٹا کرنے دو کیا مسئلہ ہے نہیں دل مانتا روک لو اچھے طریقے سے سمجھا لو اب اگر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی تو اپنی زندگی بزار تو چھپ کرو کیا پرابلم ہے کیوں دوسروں کی زندگی عذاب کرتے ہیں دین میں جبر ہے ہی نہیں ہے اچھے طریقے سے سمجھا لیں وہ پھر آگے سے میسیج آگیا کہ وہ ختم درود کرتے ہیں میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کر لیں دو نہ کرو آپ کو پسند نہیں اب نہ کریں دوسرے کو کیوں روکتے ہیں ہاں روکنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ویڈیو ایک لے کے آؤں گا روکا جاتا ہے طریقے سے سلیکے سے کرینے سے جس کو کسی کو سمجھ آئے سمجھانا پوسیبرل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہے تو ایک کوشش کرنی ہوتی ہے جس سے انسان کے دل کا وہ امکان کھلے جس میں اللہ تعالیٰ سمجھ کو داخل کرے گا ہمارا کام تو صرف یہ ہے پھر آگے اس کی قسمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا کوئی کسی کو زبردسی کیسے پار لگا دے گا تو ایک طریقہ ہوتا ہے اب آگے بات کہ آگے زندگی میں جا رہے ہیں تو اسی طرح کے مسائل سے علجتے ہوئے مسائل کو سلجھاتے ہوئے بالکل اپنے آپ کو نورملائز کرنا ہے یعنی کہ اگر میں کنکلوٹ کروں تو ایسا ہے جیسے ہم زیرو سے پیدا ہوئے اور پھر ہم ہنڈر تک خراب ہو گئے اللہ کی مشیت ہے اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے پہلے مدرسوں میں سے نکلنا ہے وہ آپ کو قرآن پر پڑھائیں گے وہ آپ کو آپ کو عقل نہیں دے سکتے قرآن پر بچے ہیں انہوں نے رٹے لگوانے ہیں سو وہ اپنی جگہ پہ ایک باعزت مقام ہے وہاں سے آپ نکلے تو آپ سکول میں داخل ہو جائے سکول والوں کو اس چیز سے کوئی گرز نہیں آپ کا کریکٹر کیا ہے کیا نہیں کرنا کیا اللہ کیا نہیں انہوں نے آپ کو دنیاوی تعلیم دینی ہے تاکہ آپ کو کمرشل بنا سکیں پروفیشنل بنا سکیں آپ اپنی روزی روٹی جو گئے ہو جائیں تو جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوں گے تو ایک کنفیوشن پیدا ہو رہی ہوگی آدمی گناہوں میں بھی دھس رہا ہوگا غلط شہمی میں بھی جا رہا ہوگا مختلف اقائد کو مختلف نظریات کو پرسپیکٹیوز کو ایڈاپٹ کر رہا ہاتا ہے اور گزرتا گزرتا پھر شادی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں پھر زندگی کی مصروفیات اور جمیلے اور یوں کرتے کرتے ہم اپنی فورٹیز کو ٹچ کر جاتے ہیں آگیا وقت کیا اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جو بات کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ لیتا وقت آگیا اب دیکھنا پڑے گا اب سوچنا پڑے گا خود کو اچھی طرح سے دیکھنا پڑے گا تو اب جب وہ وقت آیا ہے تو اس وقت تک اتنا کچھ پیچھے خراب ہو گیا ہے مجھے آج بھی کوئی میسیج آیا ہے میں اتنا کچھ خراب کر چکا ہوں اپنے کیا کروں میں میں نے کہا یار ہو گیا خراب کوئی گل نہیں اگر 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 معافی مانگلے اللہ کو اگر 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 کی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگلی تو سفر شروع ہو گیا ہر روز اللہ سے معافی مانگلیا سو بار اللہ سے معافی مانگلیا ہزار بار معافی مانگلیا چلتے رہے آگے چلتے رہے ڈپریشن نہیں لینا کوئی بھی دن ہتمی نہیں ہے جب تک ہمیں موت نہیں آتی اور ہم جب ہنڈر تک خراب ہوئے ہیں تو ہم نے آپ کو کوشش کر کے اپنے دھاگے کھولتے ہوئے اپنی گریں کھولتے ہوئے کچھ علم کے ساتھ کچھ تسبیحات کے ساتھ کچھ قرآن پاک کے ساتھ کچھ ترجمے کے ساتھ کچھ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ کچھ اپنی ذات کے تذکیہ کے ساتھ کچھ عبادتوں کے ساتھ کچھ رونے کے ساتھ ہنسنوں کے ساتھ ہم نے ان سارے فیکٹرز کو لے کے اپنی موت تک ففٹی ففٹی پہ پہنچنا ہے یہاں تک پہنچ گئے بڑی کام جو اس سے آگے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کیا درجات ہیں زیادہ کی تمنہ کیا کرنی ہے برابر برابر پہ جان چھوڑ جائے تھوڑی بات ہے چھوٹی بات ہے اللہ کی تلاش میں جانا ہے روحانیت کے ساتھ کتنی لمبی امید پال رہے ہو اتنی لمبی تمنہ پالنے کا فائدہ کیا ہے آج ابھی اسی وقت اللہ کے ساتھ رہنا ہے اس وقت ابھی یہ بات ہو رہی ہے ہم نے سامنے اللہ سے دوستی ہوگی ہے بات ختم ہوگی کیا گلہ ہے کیا شکوہ ہے جو اللہ نے دیا ہم نے لیا اللہ کو دینے کا سسٹر اللہ تعالیٰ سے لوگ کہتے ہیں وہ کب دے گا یہ کب دیتا ہوں میں کہتا ہوں وہ ایسے دیتا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو پھر پیچھے کوئی نہیں ہٹ سکتا ابھی آپ جب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس چھ سات ارب کی دنیا میں کتنے بچے پیدا ہو گئے کتنے مر گئے کتنے لوگوں کے ماں پاپ مر گئے کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئے کتنے قریب ہو گئے کتنے امیر ہو گئے کتنے لوگوں کی بیویاں چلیں گی کتنے لوگوں کو نئی عورتیں مل گئیں کتنے لوگوں کا اپنی موت ہو گئی اتنی دیر کے اندر ہر لمحے میں تقدیر آسمان سے ذرات کی صورت میں بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے اور کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ لینے سے انکار کرے توان و کرہن اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے غم ہوتا ہے خوشی ہوتا ہے لینا بڑھتا ہے وصول کرنا بڑھتا ہے جب آ ہی رہا ہے پریشانی کسی بات کی کہہ کر ہوتے ہیں ہم ابھی ہو گئی اللہ سے دوستی بس نماز میں سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں قرآن پاک پکڑ لیں تصویح پکڑ لیں بہت بات ختم نورمل رہنا ہے ساری زندگی کا سفر نورملائزیشن کی طرف کا سفر ہے دیوان کیوں کا سفر نہیں ہے مجذوبیت کا سفر نہیں ہے ملنگ بننے کا سفر نہیں ہے بابے فقیر بننے کا سفر ولی بننے کا سفر نہیں ہے یہ انسان بننے کا سفر ہے ایک اچھا انسان بننے مومن بننے کا سفر ہے ہمارا ہم بھول گئے ہیں ہم ولی بننے نکل گئے ہیں مومن بان جائیں بیچ میں ولی بھولی بھی بان جائیں گے ولایتیں بھی آ جائیں گے سفر مومن بننے کی طرح سفر ایمان کا ہے سفر روحانیت کا نہیں ہے اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے ہم اتنے بڑے ڈاغما کا اتنی بڑی ڈاکٹرین کا شکار ہو گئے ہیں کھولیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آہستہ آہستہ چلیں گے اللہ تعالیٰ تھوڑی فرصت آ دے تو کوشش کیا گروں گا زیادہ ویڈیوز لے کے آئے گروں جس عورت کو یہ سوچاتی ہے کہ میں استاد کیسے ڈھونڈوں اور وہ اپنے گھر میں ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے اپنے ہزبنٹ کے ساتھ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اپنے مسائل کے ساتھ ہے اس کا استاد براہ راست اللہ تعالیٰ ہے اللہ آپ کو دھتکارے گا نہیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اللہ کو یاد کریں اس بات کی فکر چھوڑیں کہ استاد ہے یا نہیں ہے اب جب پتہ لگ گیا کہ اللہ استاد ہے تو پھر استاد ہے اور پھر کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں میری جیسے ویڈیوز آگئے میں پھر اپنے آپ کو استاد نہیں کرے آپ مدد آتی ہے اسی طرح اب انٹرنیٹ پہ کوئی بھی استاد ہے نہ روحانی اس کی ساری ویڈیوز پڑی ہیں سب کچھ پڑا ہوا ہے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اب یہ بہانہ موجود یہاں دل کرتا ہے ملنے کو ان پرسن ملنے کو دل کرتا ہے جہاں مل سکے ملنے جہاں نہیں مل سکتے نہ ملیں اس میں اب کیا بدقسمتی کی رونے 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 اب جو لوگ مل سکتے ہیں وہ ملنے جو نہیں مل سکتے وہ نہ ملنے اچھا دوسری بات یہ کہ خود سے خدا تک میری کتاب ہے اس کو تقریباً چوتھا سال ہے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل الرکرم سے یہ ہے ٹاپ سیلر ہے سپرچل بکس میں پاکستان میں انڈیا میں بھی بہت زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقصد یہ ہے کہ کتاب میری پڑھیں اس میں پانچ سو صفحات میں میں نے اسی سارے مقدمے پر بات کی ہے جو لوگ کتاب خرید سکتے ہیں خرید لیں نہیں خرید سکتے کتاب بھاڑ میں جائے ایک سائیڈ پہ کریں پلے سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ فری میں رکھی ہوئی ہے اس کتاب کو پڑھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو سٹڈی کریں اپنے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں نالج گین کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو چینج کریں لوگوں کے ساتھ آپ کو چلنا آ جائے گا آپ کو زمانے کی سمجھ آئے گی آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے خوان کی نفسیات کیا ہے بچے کی نفسیات کیا ہے ماں باپ کی نفسیات کیا ہے خود سب سے زیادہ میری نفسیات کیا ہے یعنی کہ میرا نفس کیا ہے پتا چال جائے گا جس کو پتا چلتا گیا جتنا جتنا پتا چلتا گیا اتنا اتنا وہ اپریشن سے دور ہوتا چلا جائے گا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ کام تو آپ لازمی کریں قرآن پاک پڑھیں وہ خود سے خدا تک پڑھ لیں خود سے خدا تک کچھ بھی نہیں کر سکتی میری کتاب کچھ نہیں کر سکتی جو بھی کرنا ہے وہ قرآن پاک نے کرنا ہے میری کتاب کا آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انسان کا نفس سمجھ میں آ جائے گا یہ کام لازمی آپ کر لیجی یہ میرا مشہور ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھئے اچھا اب آگئی بات موسٹ اینٹرسٹنگ سبجیکٹ کی طرف وہ سبجیکٹ یہ تھا کہ آہ 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 اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کی نظر میں بھی عورت کم اکل ہے اگر ہے کم اکل تو کیسے ہے اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں میں جاہل تو نہیں ہوں جی کہ میں عورت کو کم اکل سمجھوں ثابت کرنا تو دردور کی بات میں اس کو سمجھوں کم اکل ہاں لیکن ایک فرق ضرور ہے اس فرق کے اندر ہی سارا مباحثہ چھپا ہوئے اس ہی میں ساری کنفیوئین ہے عورت کی جو اکل ہے نا وہ گھریلو اکل ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی اکل ہوگی چھوٹی اکل ہے تو پالو پھر بچے چھوٹی اکل نہیں ہے ایک مخصوص اکل ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ میں آئی ٹی کنسلٹنٹ رہا ہوں آئی ٹی میرا پیشن ہے اب تو خیر اللہ کے سواہر آئی کچھ نہیں چھوڑی دیا چار پانچ سال ہی ہوگئے اب تو اس طرف گئے نہیں لیکن اپنا کام تو کرتے ہیں ابھی بھی تو اب میں آئی ٹی والا بندہ ہوں اور میں انگریزیاں گروزیاں پڑھ کے ساری اور میں نے میں فروٹ لینے کے لیے جاؤں گا سبزی منڈی تو آئی ویل بکم زیرو مجھے وہاں پہ ٹھیلے والا ہے اس کے پاس کوئی نالج نہیں کچھ نہیں مجھے لوٹے گا راج کے لوٹے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو یہ نہیں پتا مالٹا کیسے لینے مجھے کیا پتا ہے سبزی کیسے لینے نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے انتوں کی طرح چلا جاتا ہوں کبھی بات جاتا ہوں کبھی لوگ لوٹ لیتے ہیں تو مجھے دنیا داری کا نہیں پتا ہے زیادہ فرینکلی سفیکنگ اس کا مطلب اچھائی برائی کا نہیں ہے میرا فوکس میری ساری ٹائم انویسٹمنٹ ہی کسی اور طرف ہو رہی ہے نا عورت کے اندر اللہ نے بے ایک پناہ کپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خوان کو اپنے گھر بار کو اپنے رشتوں ناتوں کو بڑی ہی کلیریٹی سے دیکھتی ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں عورت کو رشتوں میں وہ رشتے داروں میں اپنے گھر والوں میں وہ نظر آتا ہے جو اس کا خوان نہیں دیکھ سکتا اور بہت سارے مردوں بددو ہوتے ہیں گھروں کے معاملے میں پتہ ہی نہیں ہوتا عورتیں بے کوف بھی بنا رہی ہوتی ہیں کچھ عورتیں گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں تو ایک بات تو تیع ہوئی کہ عورت کے اندر اپنے میدان کی ایک اکل موجود ہے اسی میدان میں اس نے بروے کار آنا ہے وہیں پہ اس کا امتحان لگے گا جس میں ہزبند ایک خواند ایک بہت بڑا پلر ہے اور اس کو ڈیل کرنا ہے یہ اس کا امتحان ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی زندگی میں اس کے روحانی سفر میں اس کے بیوی بچوں کی کوئی حصیت نہیں ہے وہی حصیت ہے جو عورت کی روحانی سفر میں اپنے گھر میں حصیت ہے تو اپنے اپنی given situations کے اندر ہم نے سفر کرنا ہے اور اپنے روحانی معاملات کو یعنی کہ اپنی کیفیات کو اپنی کلبی واردات کو اور اپنے علم کے درجات کو ہر لحظہ بڑھتے ہوئے معاملات کو کبھی بھی اپنے گھر والوں پر اپنے رشتے دوروں پر اپنے دوست احباب اپنی سہیلیوں پر اب میں مرد اور دونوں سے بات کر رہا ہوں مسلط کرنے کی کوشش نہ کیجئے don't talk that much کبھی بات ہو جائے no problem point of view opinions آتے ہیں ہم لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں لیکن when somebody is not ready جب کوئی تیار نہیں ہے سننے کے لئے جب کوئی irritate ہو رہا ہے جب کوئی مخالفت کر رہا ہے تو پیچھے ہٹی ہے کبھی کبھی بیس بھی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اتنی perfection کی ضرورت نہیں ہے life میں ہو جاتی ہے لیکن اس بات کو جان کے رکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا آپ نے لوگوں کو نہیں ٹھیک کرنا تو normal اس لئے رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ عجیب نہیں ہونا وہ مرد دیکھے ہیں نا وہ نکلیں گے روحانیت میں تو وہ پہن لیں گے دستاریں سر پہ اچھی ہے عزت کی بات ہے ابھی کمنٹ آ جانے نیچے کہ یہ دستاروں کو یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا ہے تو اسی طرح شلواریں اوپر کر لیں گے پائنچوں سے یہاں تک ٹھیک ہے اتنا چل جاتا ہے اچھا لگتا ہے آدمی لیکن یہ کیا ہے کہ وہ عجیب عجیب وہ لباس زیبے تن کر لینے ہیں اور جبے اور عجیب و غریب گولڈن اور کناری گوٹے والے وہ تلائی لباس پہن لینے ہیں حلے کہتے ہیں اس کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں تو عجیب ہو جاتے ہیں تمکنت کے ساتھ الگ دکھائی دینے کی کوشش اسے اجب کہتے ہیں ویرڈ ہو جاتا ہے آدمی سینکس اگر کسی کو برا لگ رہا ہے لگے آپ جو سچ بولنا تو بولنا تو ہے بھیڑ اپنے ریوڑ میں ہی محفوظ رہتی ہے اگر بھیڑ یہ سمجھتی ہے کہ باقی بھیڑیں نیچے چل رہی ہیں کسی محفوظ مقام پہ چرواہے کے پیچھے اور وہ پہاڑ پہ چڑھ کے کیلی کھڑی ہو جائے اور ممتاز ہو جائے تو نو پرابلم بھیڑیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر کے دیکھیں گی تو صحیح یہ اس کو سیٹسفیکشن تو آئے گی لیکن بھیڑیا بھی نزدیک پڑ جائے گا جلدی پکڑ لے گا اس کو شکار ہو جائے گی تو عجیب نہیں ہونا عام لوگوں کی طرح رہنا ہے اپنے گھر میں کیا روحانی روحانی ہو گیا یا پھر اب کیا ہو گیا یہ کہے کپڑے چینج کر لوں کیا کر لوں مطلب لمبے لمبے کپڑے پہن لوں اور مطلب کدھر نکل جاؤں سہراؤں میں نکل جاؤں کہ گھر بار میں رہوں گا بی بی بچوں میں رہوں گا اپنے گھر اپنے گلی ملے میں رہوں گا ایسی رہوں گا نارمل رہوں گا میرے دل کے اندر کیا جال رہا ہے اس کی کسی کو کیا خبر ہے کیوں ہو خبر تو آپ نے بھی اپنے اہل و آیال میں رہنا ہے اپنے گھر باروں میں رہنا ہے اور نارملائز کرتے رہنا اپنے آپ کو ڈیپریشن آتا رہے اس کو نارملائز کریں اللہ کے کلام شکر کریں قرآن پاک سے کریں علم کے ساتھ نارملائز کریں دیکھئے بات یہ ہے جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے نا عورت یا مرد تو اس کو سب سے بڑا ڈیپریشن جو ہے نا وہ انتظار کا آتا ہے ہمیں جو بتایا گیا ہمیں جو سمجھایا گیا وہ غلط تھا ہمیں منزلیں بتائی گئی ہیں کوئی منزل نہیں ہوتی ہے کس چیز کی منزل اللہ کہیں پہ نعوذ بللہ رکھا ہوا ہے جہاں سے جا کے اس کو ہم نے ڈھونڈ لینا ہے انفنیٹی کا سفر ہے چلتا ہی رہنا ہے اللہ کوئی محدود ہے نعوذ بللہ کسی شیعہ کے اندر شروع ہو گیا تو موت تک شروع رہنا ہے ڈیپریشن، دباؤ، سٹریس، انگزائیٹیز یہ ہو گیا میں ادھر گلتی میں آ گیا کئی کئی سال پھاس جائیں گے کئی جگہوں پر پھسے رہیں گے عبادت میں مزے ختم ہو جائیں گے کبھی کچھ ہو جائے گے کبھی خوان سے بگڑ جائے گی کبھی بیوی سے بگڑ جائے گی کبھی ماں باپ سے تھوڑا کسی چیز کا فرق پڑ جائے گا کبھی بھائیوں بہنوں کے ساتھ اختلافات ہو جائیں گے یہاں سے جان شڑائیں گے تو روزی روٹی کے مسائل آ جائیں گے وہاں سے نکلیں گے تو بچوں کے مسائل آ گیا آ جائیں گے ادھر سے نکلیں گے تو جسم کے مسائل آنے شروع ہو جائیں گے یہ چیزیں آپ کو ہر وقت گھیرے رکھیں گے تو جب گھیرے رکھیں گی تو پھر ایک ایسی منزل کی طلب کیوں پالتے ہیں جو ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے اسی راستے سے موت تک جانا ہے یہ جو راستہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ایجنگ کا راستہ ہے یہ عمر گزرنی ہے تو عمر گزاریں کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چھوڑنے ہیں کوئی کچھ نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کا کرم چاہیے اس کی عطا چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے کشف کرامت الہام کیفیات چھوڑ دیں آئیں گے آگے ان پہ بات کریں گے چھوڑ دیجئے رستے کھوٹے ہوتے ہیں پریشانیاں اترتی ہیں دل میں وحشتیں اترتی ہیں آدمی ایسے ایسے پرتشدد اور خطرناک راستوں کا سفر کرتا ہے جس میں وہ اپنے جسم اپنے نفس اپنے ذہن اپنی روح کے ساتھ کھیلتا ہے تجربات کرتا ہے don't do this ایک بات یاد رکھئے گا اگر جھول کھا گیا ہے اگر گوتا لگ گیا دیکھئے اللہ کی تلاش کے سفر کو لوگ انڈر اسٹی میٹ کرتے ہیں اور مجھے آج ایک بچی کے فونہ اس نے کہا جی ڈر بڑا لگتا ہے روحانیت کا سوچتے ہیں میں نے کہا ڈرنے والی بات کیا ہے اس میں ابنورمل کیا ہے don't go with abnormalities go with normality and you are safe you are secure اب جب جا نہیں ہے دروازے بند کر کے مراقبے کرنے میں تو خطرہ تو آ جانا نا اچھا جذب آ گیا نا اگر اگر الٹا سیدھا ہو گیا ذہن کا معاملہ تو گھر والوں نے نہیں سنبھالنا کوئی نہیں چلتا پاگل کے ساتھ کوئی نہیں چلتا یہ دنیا پاگل پنے کی دنیا نہیں ہے یہ دنیا ہوش کی دنیا ہے یہاں سروائیول ہے اور سروائیول بھی فٹسٹ کا ہے اپنی موت تک clarity کے ساتھ سارے sensors کو پانچ کے پانچ sensors کو پوری پار کے ساتھ ہم utilize کریں گے ان سے knowledge extract کریں گے analyze کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہم understand کرنے کی کوشش کریں گے اور حیات دنیا کے ساتھ دارو الاخرہ کو کمانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ ایک balance life کے ساتھ جیئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے اور ہاتھ کھڑے کر کے کریں گے یعنی کہ اللہ ہاتھ جڑ گئے ہم سے کچھ نہیں مانے that's all about your man being تو یہ بات تیہ ہو گئی عورت بالکل کام اکل نہیں ہے عورت کے اندر ایک مقصود عقل موجود ہے اور وہ مقصود عقل بہت بڑی ہے ایسے ہے جیسے عورتوں سے اگر پوچھا جائے بچے میں کتنی عقل ہے تو وہ کہیں گے نہیں بالکل کام اکل ہے کیوں بچہ کام اکل کیوں ہوتا ہے بچہ ایک پورا انسان ہے اس کے اندر اپنے survival کے لیے جتنی ضروری عقل اس کو چاہیے وہ پوری موجود ہے وہ آپ سے لڑ کر کے سارا کچھ کروالت ہے وہ رو کے آپ سے سارا کچھ کروالت ہے اس کے پاس پوری language موجود ہے tools موجود ہیں اسے پتہ ہے کہ میں نے تین سال کی عمر میں جو survive کرنا ہے اس میں تین سال کی عقل ہی اس کو درکار ہے وہ عقل اس کو پوری اللہ نے دی ہوئی ہے اس لیے آپ آج جہاں کھڑے ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں عمر کے جس بھی حصے میں ہیں جتنی عقل آپ کو درکار ہے اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل کو سمجھنے میں مار کھاتے ہیں مرد سمجھتا ہے کہ میں باہر جا کے کماتا ہوں میرا ان باتوں پر دل نہیں کرتا بولنے کیونکہ یہ اتنی common چیزیں ہیں کہ اپنی common sense کے ساتھ ہر بندہ ان کو understand کر سکتا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے ہم ویڈیو کے آخر کی طرف بڑھتے ہیں وہ یہ ہے اچھا بائی دی وے جو لسٹ ویڈیو گئی ہے وہ تھی توبہ والی سرپرائزنگلی امیزنگلی اسٹونشنگ ریزلٹ اس کا آیا اور اس پہ مجھے کمنٹ بہت زیادہ آیا اس کا واج ٹائم امیزنگلی کانسٹنٹ اور وہ میری کیس ٹڈی میں اتنا زیادہ ایک weird stuff تھا کہ i was not expecting کہ آپ لوگ اتنی لمبی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی محبت مجھے بلوائے گی اور ویسے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے آیا نہیں ہوں میں آیا اپنے اللہ کے لئے ہوں اب چونکہ آگے آپ کھڑے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں سارے مجھے اس سے محبت ہے جسے آپ سے محبت ہے تو آپ اور میں ہمیں یہ کی ہیں میں اللہ کے لئے آیا ہوں تو جب میں اللہ کے لئے آیا ہوں تو میں آپ کا وفادار ہوں میں انشاءاللہ جتنی دیر تک زندہ ہوں میں آپ لوگوں کا وفادار ہوں آپ میرے وفادار ہیں یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور آپ کی محبت ہے بہرحال سب سے پہلے بہت شکریہ تو اب ویڈیو کے آخر کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم بات کر لیتے ہیں کہ اکل جو ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ابھی یہ بات کرتے کرتے ہیں میرے زہر میں آگی ورنہ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرنے لگا تھا یہاں پہ ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے اسے ہر وقت اپنے بیوی اور بچوں کی فکر بڑی رہتی ہے اور اسی کشم کشم میں وہ اپنے رشتے ناتوں کو بھی اگنور کرتا ہے ماں باب کو بھی اگنور کرتا ہے دنیا کو بھی اگنور کرتا ہے اللہ کو بھی اگنور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کا وفادار ہو گیا کیونکہ اسے اپنی بیوی سے محبت بہت ہوگی تو ایسا مرد آنکھیں بند کر کے اپنے گھر والوں پہ اعتبار کرے گا اپنی بیوی پہ اعتبار کرے گا تو چانسز آر وی ہائر ویری ہائر کہ وہ دھوکہ کھائے گا رنج اٹھائے گا یا خجالت اٹھائے گا اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے بڑھاپے میں اچھا رزلٹ ملنا بہت مشکل ہو جائے گا بجے بتاتا ہوں آپ کو بیلنس لوز کر گیا ہے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیوں کیا جائے اپنے بچوں پہ اپنی بیوی پہ اپنے خاون پہ کیوں آنکھیں بند کر کے اعتبار کریں کیا وجہ اس کی کوئی خاص ضرورت وفادار رہنا ہے مخلص رہنا ہے سرویس دینی ہے ان کے ساتھ چلنا ہے ان کو زندگی دینی ہے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں دینا اسی کے مقابلے میں ہو سکتا ہے ایک مرد ایسا ہو جو اپنی عورت کا وفادار ہو مخلص ہو ان کے لئے محنت بھی کرتا ہو اور اپنی زندگی ان کو دیتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی چلتا ہو اسے آخرت کی فکر بھی ہو اور اپنے رشتانداتوں کو بھی لے کے چلنا ہو خطائیں وہ بھی کرتا ہوگا لیکن اس کی محبت دیکھنے والوں کو اور خود ان سے جن کے ساتھ کر رہا ہے وہ محبت ان کو ہارش لگے گی سٹرونگ لگے گی تھوڑی سی ناغواری تھوڑا سا خوف تھوڑا سا تردد لیڈ کر رہا ہے مرد اس کے مقابلے میں جس مرد کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس کی محبت بھیگی ہوئی لگے گی گداز والی لگے گی وفاداریوں والی لگے گی بچوں کی طرح اتمنان دے گی لیکن ڈینجرس ہے خود اس کے گھر والوں کے لئے خود اس کے اپنے لئے وہ انسیکیور انٹلیکٹ ہے وہ اس عقل کو استعمال نہیں کر رہا ایموشن غالب ہے جذبہ غالب ہے سو ایسے لگتا ہے جیسے لف ہے جیسے پیشن ہے ہے بیلنس میں نہیں ہے اسی طرح سے جس مرد کی اب بات کی اس کو دیکھنے سے ایسے لگے گا جیسے پار غالب ہے جیسے گریس غالب ہے جیسے لیڈ کرنے کی ایک کپیسٹی غالب ہے یعنی کہ عقل غالب ہے جذبہ غالب نہیں ہے تو اسی طرح سے اللہ کی محبت ہے انسان کی محبت میں بیلنس ڈھونڈنا خود اس کے اپنے لئے بے پناہ مشکل ہے یا تو بلکل ہی پیشن میں چلا جائے گا جذبات کے حوالے ہو جائے گا ایموشن اب خواتین جو سن رہی ہیں ان کو میں بتاتا چلوں ایموشن کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی اور خواتین ایموشنل ہوتی ہیں اس کو مائن نہ کی جائے گا ریسپیکٹ صرف اور صرف فیکٹ کی ہوتی ہے یعنی کہ انٹلیکٹ کی ہوتی ہے ہاں ایموشن ہمارے لئے تب باعث احترام ہوتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے ہم انسان ہیں ہمیں پتھر لگتا ہے ہم روتے ہیں ہماری رشتے نہ تھے ہماری آنکھوں سے دور ہوتے ہیں زیر زمین چلے جاتے ہیں مفاد پاتے ہیں ہم روتے ہیں ہمیں دکھ ہوتے ہیں لوگوں کے رویہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اپنا بیلنس لوز نہیں کرنا چاہئے ورنہ ایک بات یاد رکھے گا ایموشن میں کوئی اکل نہیں ہے اور اکل میں کوئی ایموشن نہیں ہے یعنی کہ جذبات میں اکل موجود نہیں ہے اور اکل میں جذبات موجود نہیں ہے اصل فن یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اب اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت کو غالب گار لیا اپنی تمام صفات پر بندوں کے لئے رحمت ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ غالب گار سکتا ہے کیونکہ اس کی انٹلیکٹ اتنی بڑی ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا مشن کوئی فیل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اللہ ہے اسے موت نہیں ہے اسے نیند نہیں ہے اس کے پروجیکٹ کو کوئی خطرہ نہیں انسان جب اپنے اکل پہ اپنے جذبات کو غالب کرتا ہے یعنی اپنی محبت کو غالب کرتا ہے تو وہ کمزور پڑتا ہے وہ ہرا دیا جاتا ہے وہ نکرے لگا دیا جاتا ہے جیسے کہتا ہے کارنر کر دیا جاتا ہے انڈریسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے تو جذبات کو بھی لے کے چلنا ہے ایموشنز کے ساتھ ساتھ اکل کو بھی لے کے چلنا ہے اس لیے یہاں پہ دو باتیں کروں گا ایک تو یہ ہے کہ خدارہ جن مردوں کے ساتھ آپ جی رہی ہیں وہ آپ کے ہزمنٹ ہیں ان کی انٹلیکٹ پہ غور کیجئے اگر ان کی انٹلیکٹ پہ جذبات قالب ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر بڑھا دیں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے خوابدوں کی آنکھیں بھی کھولیں اور جن لوگوں کی جن عورتوں کے خوابدوں کی اکل زیادہ لیڈ کر رہی ہے وہ ڈومینٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خوابدوں کو یہ ویڈیو دکھائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اپنی اکل میں ایموشنز کو جذبات کو بلکل ہی کھو نہ دیجئے گا زندگی کی خوبصورت جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے بیوی بچے ہمارے خوابد ہمارے شوہر مائیں بہنیں ہمارے موسم ہمارے پھول ہمارے کھانے پینے ہمارے لباس ہی ہوتے ہیں ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں نہ تو بلکل خوش کھونا ہے نہ بلکل ہی ملانگ ہو جانا ہے میری بیوی جو کین دی ہے میں وہی کرنا کیوں بھئی دماغ خراب ہے کیوں کرتے ویسے تو ان چیزوں سے بچیں اپنے آپ کو نوربلائز کریں موائل وہاں آن سائلنٹ بٹ واچھا آنفرشنیٹلی اور آئی ہمارے دیسٹوربنس ایڈونٹ نوہ آپ کا بہت شکریہ اگین آپ لوگوں نے اتنی محبت سے سنا اور کوشش کروں گا ویڈیو میں جلد لے کے آیا کروں گا لیکن جتنی بھی جلدی لے کے آیا دو سے زیادہ تو ویک میں نہیں لہا سکیں گے آپ دیکھیں رہے سبجیکٹ کتنے امپورٹنٹ ہیں ابھی یہ کوشش کریں گے اگلا جو ہے وہ لمحہ موجود کو لے کے آیا یا ایک اور بھی سبجیکٹ میرے ہے ذہن میں اس پہ دیکھتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے بہت جلدی انشاءاللہ السلام علیکم